مہینوں کے نام مارچ اپریل مائی جون جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون اب ہم اگلے چھے مہینوں کے نام پڑھیں گے وہ بھی ہم بار بار ریپیٹ کریں گے تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اس سے اگلا ساتھ ماں مہینہ کون چاہتا ہے جولائی اگست جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر 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 اب ہم دوبارہ سے بارہ مہینوں کے نام رپیٹ کریں گے آپ کو چامنے لکھے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنے ہیں جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر اب آپ کی باری ہے آپ نے پڑھنا ہے آپ نے یہ بارہ مہینوں کے نام یاد کرنے ہیں اور ساتھ میں ان کو رف رجسٹر پر لکھ کر ان کا گھر میں ٹیسٹ بھی دینے ہیں اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتی ہوں سوال یہ ہے کہ پہلے مہینے کا نام کیا ہے فوراں سے جواب دینا ہے سکرین پہ آنے سے پہلے چیٹنگ نہیں کرنی پہلے مہینے کا نام کیا ہے جی جنوری اچھا سیکنڈ کوسٹن ہے کہ سب سے آخری مہینے کا نام کون سا ہے سوچیں جلدی سے نام بتائیں سکرین پہ آنے سے پہلے چیٹنگ نہیں کرنی آخری مہینہ کون سا ہے جی دسمبر اوکے نیکس کسٹن یہ ہے کہ آپ کون سے مند میں پیدا ہوئے ہیں یہ تو آپ بھی بتا سکتے ہیں اور نیکس کسٹن ہے کہ فروری کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے جی مارچ اوکے میرے لاسٹ کسٹن ہے ان مہینوں کے نام بتائیں جن میں رے نہیں آتا سوچیں سوچیں کون سے مہینے ہیں جن میں رے نہیں آتا چلے میں آپ کو بتاتی ہوں ٹوٹل چار مہینے ہیں جن میں رے حرف جو ہے وہ نہیں آتا جب ہم لکھتے ہیں ان کو سوچیں وہ کون سے چار مہینے ہیں جلدی سے آنسر دیں سکرین پہ آنے سے پہلے جی مئی جون جولائی اور اگست ہم ایک بار پھر مہینوں کے نام پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ ان کو یاد کر سکیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر آپ نے یہ بارہ مہینوں کے نام ریف ریجسٹر پر لکھنے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے یاد کر کے گھر میں ٹیسٹ بھی دینے ہیں آپ کا آج کا اتنا ہی کام تھا تینکیو سو مچ اللہ حافظ